موسیقی آپ کو مفید معلومات وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہیں آج ہمارا موضوع ہے دل و ذلات کے نظام میں شریعان اور ورید کی ساخت کے بارے میں شریعان اور ورید کی ساخت میں شریعان اور ورید کی ساخت دل کی طرح ہے دل کی بناوٹ میں اوپر اور نیچے درمیان میں تین طبق ہیں اس کے اوپر مخاطی یا کنیکٹیو ٹیشوز درمیان میں اوزلاتی ہے مسکلر ٹیشوز اور نیچے کشری یا اپیتھیلیل ٹیشوز کا پر تو ہوتا ہے اسی طرح شریعان اور وریدوں کی بناوٹ میں بھی یہ بیرونی طبق جو ہوتا ہے یہ کنیکٹیو ٹیشوز کا ہوتا ہے درمیانی طبق مسکلر ٹیشوز کا ہوتا ہے اور اندرونی طبق اپیتھیلیل ٹیشوز کا ہوتا ہے یعنی اوپر مخاطی انسجا درمیان میں اوزلاتی انسجا اور نیچے کشری انسجا ہوتے ہیں تو جیسے یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اصابی انسجا ہیں جو کہ ادھر کنیکٹیو ٹیشو پہ اوپر بھی پھیلے ہوئے ہیں اور اندر اپیتھیلیل ٹیشو کے اوپر بھی پھیلے ہوئے ہیں تو یہ کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر ہے یہ مسکلر ٹیشو کی لیئر ہے یہ اپیتھیلیل ٹیشو یا کشری انسجا کو شوک آ رہی ہے اسی طرح پھر یہ اصاب یا نروز ٹیشو کی لیئر ہے جو ان کے باہر سے مخاطی انسجا یا کنیکٹیو ٹیشو کے اوپر پھیلی ہوئی ہے جیسے یہ اور اسی طرح اندر اپیتھیلیل ٹیشو کے اوپر بھی پھیلی ہوئی ہے اسی طرح یہ سلسلہ اس کی ساکت ہے اسی طرح ورید میں بھی جیسے کہ شریعان میں اضلاتی تیہ جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور ورید میں اضلاتی تیہ پتلی ہوتی ہے جبکہ کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں شریعان میں ساکون ہوتا ہے اور جب ورید بانکر نکل دیا تو وہاں گندہ کون ہوتا ہے تو اسی طرح شریعانوں اور وریدوں کی بناوٹ میں بھی بیرونی مخاطی یا لہاکی اور درمیانی اضلاتی اور اندرونی پرت اسی نازک یعنی کشری جلی یا انڈروتھیلیم کا بنا ہوتا ہے جو دل کے اندر اصدرگارتی ہے یعنی یہ جو شریعان کی اندرونی تیہ ہے یہ دل کی اندرونی تیہ ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اسے انڈروتھیلیم ٹیشو بھی کہتے ہیں یعنی انڈروتھیلیم ٹیشو دل کی اندرونی ساکت یہی شریعان کے اندر بھی ہوتا ہے کشری ساکت کو بھی جیسے ہم اپیتھیلیل ٹیشو کہتے ہیں تو اپیتھیلیل لیئر اور دل کی انڈروتھیلیم لیئر جو ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے جیسے جو دل کے اندر اصدرگارتی ہے لیکن جیسے جیسے بڑی شریعانیں اور وریدیں بطری چھوٹی ہوتی جاتی ہیں ان کے باہر والے پرت ختم ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان دونوں کی آخری شاہوں یعنی روک شارعہ کی بناوٹ میں جو شریعانوں اور وریدوں کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں صرف اندر والا ایک ہی پرت رہ جاتا ہے جو اسی نازک کشری جلی یعنی انڈروتھیلیم کا بنا ہوتا ہے جو دل کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ چھوٹی چھوٹی شریعانوں آٹریولز اور چھوٹی بریدوں یعنی وینی اولز کی بناوٹ میں بھی ازلاتی و کشری دو برت ہوتے ہیں اور روک شارعہ کی بناوٹ میں صرف ایک ہی نازک سی جلی کا برت ہوتا ہے جس کی دیواروں سے رتوبت دمویا یعنی پلازمہ چھنکار ازاکی ساختوں میں تیل یا شبرم کی طرح ترابش پاتی ہے البتہ شریعانوں میں ازلاتی پرت موٹا اور سخت ہوتا ہے اور وریدوں میں یہی پرت پتلا اور نرم ہوتا ہے اس لیے شریعانیں وریدوں کی نسبت سخت ہوتی ہیں دوسرا فرق ان میں یہ ہے کہ تمام وریدوں میں سوائے وریدے ریوی کے کسیب خون ہوتا ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ شریعانیں تڑپتی ہیں لیکن وریدیں نہیں تڑپتی ہیں اور چوتھا فرق یہ ہے کہ شریعانوں کے اندر کواڑیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن وریدوں کے اندر کئی مقامات پر حلالی شکل کی کواڑیاں ہوتی ہیں جو خون کو کلپ کی طرف تو جانے دیتی ہیں لیکن واپس نہیں آنے دیتی ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاب تاک کے لیے اللہ حافظ